موسیقی 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 جو نظر آئی وہ جو روٹ کی ایننگ تھی آپ دیکھیں کہ دو سو رنس کرنے کے بعد اور کل چھ گھنٹے انہوں نے بیٹنگ کی آج پہلے سیشن کھیلا ہارٹ گھنٹے اور اب سیل ہیس تو کیا ان کے مائنڈ سیٹ میں کوئی ٹیمپرامنٹ میں کوئی ان کے پی آف پلے میں آپ نے چینج دیکھی جس طرح وہ پہلا کل کھیل رہے تھے آج بھی بیسے کھیل رہے ہیں کیا یہ شو کرتا ہے کہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ پاکستان پہلا ٹیسٹ ماچ جی چکا ہے جی چکا ہے اور وہ چیلنج جو تھا پہلے ٹیسٹ ماچ کے جیتنے کا وہ ان کے ذہن میں یہاں پر رول ٹیفر میں موجود تھا کیونکہ دونوں رنگز میں جو روٹ نے اپنی جو وکیٹ ہے وہ توفے میں پاکستان ٹیم پو دی اب جس طرح انہوں نے اپنے ٹیمپرامنٹ اور اپنے سکل اور never say die اٹیچوٹ جو ہے اس کا جو انہوں نے آج مظاہرہ کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ how determined he was to prove one point to the پاکستان ٹیم کہ جی جو روٹ جو ہے نا وہ غلط شاٹ پر اب آؤٹ نہیں ہوگا جو روٹ غلط شاٹ پر آؤٹ نہیں ہوگا until unless کہ وہ اپنا کام پورا نہ کر جائے اور آپ اچھے بال پر اس کو آؤٹ کر لیں تو that is acceptable یہی خوبصورتی ہے ٹیسٹ ٹرکٹ کی اب میں آ جاتا ہوں آپ کے اس سوال پر کہ پاکستان کی بیٹنگ کو کس طرح اتنے بڑے massive first training total کو کس طرح دیکھنا ہے حاجی صاحب نے بھی آپ کے جو پہلے سیشن میں اوپنس کی بات کی اب دیکھیں نیا ball swing بھی ہونا ہے نیا game scene بھی ہونا ہے bounce بھی ہونا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو old traffic کی پچھ پر نظر آئیں گی ٹھیک ہے مگر اس کا انتحان کیا ہے کہ ہمارے openers اگر پاکستان کو represent کر رہے ہیں وہ اتنی بڑے cricket کھیل رہے ہیں تو ان کو اس انتحان میں اپنے آپ کو جاگر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے smell کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو ability ہے جو talent ہے اور وہ پاکستان کو represent کر رہے ہیں اس کا خاک کا ہمیں آج نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں plays میں بہت زیادہ ability بھی ہے ان میں conviction بھی ہے believe بھی ہے they can you know stay at the crease for quite some time مگر اس میں آپ کی جو defensive technique ہے نا وہ vulnerable نہیں ہونی چاہیے آپ کو you should not go for run straight away آپ کو crease پر رہنا ہے آپ کو crease پر رہ کر bowling کو test کرنا ہے جہاں پر آپ کو اپنی off-strum کا اندازہ ہے کہ میں off-strum والی game کو میں نے نہیں کھیلنا اور میں نے چھوڑنا ہے اور اس کا جو ہم نے result دیکھا وہ انگلینڈ کے openers نے اور جساں جو روٹ اور کوک نے جساں ball کو چھوڑا تو وہ پاکستانی bachelorوں کے لیے ایک role model ہونا چاہیے اور I think اسی mindset کے ساتھ یہ ہمارے openers follow کریں اور ایک اچھی base ایک strong base اور ایک strong message دیں انگلینڈ کے فاس ballers کو کہ آپ ہمیں اگر out کرو گے تو اچھے ball پر اس pitch پر اچھا ball out کر جائے no problem آپ کو wicket throw نہیں کرنا چاہیے wicket throw نہیں کرنا چاہیے اچھا شاہی دنور صاحب آپ نے اس پہ ہم نے آگے بھی بات کرنا کہ ہمیں جو ہمارے دونوں openers ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے جتنے بھی batsmen ہیں middle order میں top order میں ان سب کے لیے مسائل کیا ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت انگلینڈ کا game plan کے نظر آ رہا ہے کہ maximum runs on board ٹی تک چلے جائیں یا اس سے پہلے بھی اگر وہ چھے سو یا اس سے زائد runs بنا لیں تو پہلی اننگز میں اتنے runs on board کر لیں کہ پاکستان کو پھر اسی runs میں دو مرتبہ بھی اٹھ کرنے کی کوشش کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اتنے runs on board کر لیں کہ کم از کم آپ تو محفوظ ہیں اب سارے کا سارا game جو ہے وہ پاکستان کے half میں ہونا ہے پاکستان کے game پاکستان کے کوٹ میں ہے جی بلکل دیکھیں انگلینڈ تو محفوظ ہو چکا almost اب یہ cricket آئے بہرحال لیکن انگلینڈ almost محفوظ آئی یہ جو اب ان کی situation چلی ہے وہ ہار نہیں سکتا اس situation پہ کہ وہ گرتے گرتے بھی 600 اب کریں گے یا پونے 600 کریں گے تو اس سکور پہ ہار تو نہیں سکتا وہ اب جیت کے لیے جائیں گے میں سمنتا ہوں ٹی تک یا ٹی سے ہو سکتا ہے پندرہ منہ زیادہ بھی کھیل لیں وہ جو مرضی ان کے ذہن میں آئے لیکن وہ پندرہ آور دیتے ہیں اپنے نئے بال سے بولرز کو سولہ دیتے ہیں اٹھارہ دیتے ہیں انہوں نے ان کا اب تو وہ گیم کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں ہم چیز کر رہے ہیں اب ہم نے گیم کو پکڑنا ہے وہ پورا اپنا انہوں نے پنجے گار دی ہیں اور وہ سٹرونگ پوزیشن میں پاکستانی پلیئرز کا میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پوری دنیا کہتی ہے میں نہیں آپ دیلی کہ ایک فیل ہو جائے گا تو ہم کہیں گے کہ جی بلکل ختم ہوگی نہیں لیکن آج کریکٹر شو کرنا پڑے گا ہمارے اوپنرز کو بھی سمپل اس کا ہے کہ آپ نے پارٹنشپ ہمیں لگانی پڑیں گی پارٹنشپ دوسری ٹیم کو مورالی گراتی ہے ان کی پارٹنشپ لگی تیسرے نمبر کی آپ دیکھیں ساڑھے تین سو کے بعد پاکستانی ٹیم کی باڈی لینگویج ماظرہ سے کہتا ہوں بہت بری تھی اور ایک تو انہوں نے ٹیزنگ کام کیا ہے یہ جو اس نے سٹوک نے سویب ماری اس کو نو مین لینڈ پہ گیر گیا مگر ٹیسک ریکٹ میں ہماری باڈی لینگویج جو ابھی گری ہوئی ہے اب یہ بڑی بات ہوگی دیکھ بیٹنگ میں ہو سکتا ہے اس لئے ہم اٹھ جائیں کہ بیٹنگ میں انڈویجول بھی ٹاسک ہوتا ہے آپ کے دو تین لڑکوں نے تو اپنا آپ بھی تو پروف کرنا ہے کہ ہم محمد عفیز ہیں ٹیسٹ ہوتی ہیں تو یہ آکے اب یہ سچویشن آگئی آپ جیتے ہوئے ہیں آؤٹ کلاس جیتے ہوئے ہیں آپ نے سیلیبریشن کا ایک نیا ٹرینڈ قائم کیا ہو ہے آپ کو چیف آف آرمی سٹاف سے لے کے پورے صدر اور بڑے 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 ایسا ماضی میں نہیں کبھی ہوا نے کہ ہم ٹوس آر گئے تو ٹوس تو گیم شروع کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نہ ویدر نہ ٹوس نہ امپائرنگ یہ تین چیز آپ کے کنٹرول میں پچ اب یہ ہوگئے اچھا روٹ نے ایک چیز اور ثابت کیا پچ بہت اچھا تھا اچھا اس نے سو کر لیا سو کے بعد پچ ویسا نہیں رہا تھا اس نے دو سو بھی کر دیا مشکل فنڈیشن میں بھی پہلے سو تک پچ اسان تھا دوسرا سو پچ اتنا آسان نہیں تھا لیکن وہ آسان نہ ہونے کا یہ ہوتا ہے جو ٹاپ کے پلئیر ہوتے ہیں اپنے ایڈاوپٹی بیلکل ایڈاوپٹ کرتے ہیں ہمارے دو اپنرز کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اپنے آپ کو سیمٹ کریں جگہ بھی اور ملک کو بھی اس سیچویشن سے نکال لیں جو میڈل آرڈر ہیں کیونکہ ان کا ماضی ایسا پچاس کی اور چالیس چالیس کی سیچویشن فالو آن ہوتا ہے اب دیکھیں وہ تین سو تیس پاکستان کو کرنا پڑتا ہے تین سو ستر کرنا پڑتا ہے بچنے کے لیے تو پوزیٹیو فریم آف مائنڈ سے جائیں اسی بلیو کے ساتھ اسی کانفیدنس کے ساتھ جو بود اچھا وہ بھی پھر میرا خیالہ ہے اسی طرح سے رنس پلان کر رہے ہوں گے کہ پاکستان ساڑھے کی تین سو زیادہ سے زیادہ کر لے تو ہم ساڑھے پائنس سو تک کریں گے تو یہ فالو آن پہ ہوں گے دیکھیں آفیس صاحب اس ٹیس مائچ میں ٹائم جو ہے اس کی بھی اہمیت ہے ساڑھے تین دن سے زیادہ کا وقت ابھی جیسے انگلینڈ ہے گارڈ فوربائٹ اگر وہ پاکستان ٹیم کو آؤٹ کرتی ہے جس نا جیس صاحب نے کہ دو سو رنس کی جو لید ہے نا وہ تو مست ہے فالو آن بچانے کے لئے تو اگر پاکستان کی ٹیم اور انگلینڈ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اپنے بولنس کو فریش ٹکنا ہے ٹکنے نہیں دینا اور اگر اتنا ٹائم ہے تو دیکھ ان بیٹ اگن ٹھیک ہے یہ ہمیشہ ہوا ہے اور چوتھے دن چوتھے نگ میں پھر اور ڈیٹریویٹ کرے گی اس میں ویریابل باؤنس اور آئے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے جو permutations and combinations جو ہے نا یہ ٹیم مینیمنٹ جو ہے وہ بنا رہی ہوتی ہے وہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہاں پاکستان کی ٹیم کی بیٹنگ آج سب نے بالکل صحیح کہ ویری پروفیشنل میڈل آرڈر سب کی فورٹی پلس کی ایوریج ہے اور دی پرووڈ اگین تو اب پاکستان کی ٹیم کا جو انتہان ہے وہ یہ ہے کہ ہوتی ٹیس 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 مچ کیونکہ انہوں نے آپ کو بیس پچیس ور آج دینے ہیں اور وہ ایسی نہج پر پہنچنا چاہ رہے ہیں جہاں پر آپ کے جو بیٹن ہے وہ آلماس پہنے دو دن فیلڈنگ کرنے کے بعد ان کی آنکھیں ان کا جسم ان کی یہ بھی ایک چیز ہے سلگش ہوں گی آپ ایسی اوپنر حاج صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس سیچویشن میں آپ جب تھکی ہوتے نا تو آپ فیلڈنگ کی دھیان نہیں دے رہے آپ بالنگ طرف آپ صرف سوچ رہتے کہ یار یہ کب ڈیکلیر کریں گے مجھے کب میری بیٹنگ آئے گی تو آپ کا mindset چلا جاتا ہے نیگیٹیویٹی کی طرف کیا میں survive کر لوں گا ہو سکتا ہے شام کو lights on ہو جائیں بادل آ جائیں بال سیم اور سونگ کرنا شروع ہو جائیں پاکستان ٹیم کے لیے بہت بڑا چیلنج اور ایک massive task ہے میسیج بھی آرہا انگلین ڈریسنگ روم سے شاید یہ جا رہا ہے میسیج ہی جا رہا ہو گا کوئی تاکہ پاکستان ٹیم کو آج maximum number of overs دیے جائیں اور جو کہ بادل آگر آتے ہیں تو اس پیچ پر پھر گال جو سیم یا سوئنگ کرنا شروع کر دے گا کل آپ نے دیکھا کہ جب لائٹ سوان تھی تو پاکستان کے فاس بولر نے حالان کے بالنگ اچھی نہیں کی اور ساید آسٹرم بہت کی ہے بال مگر وہاں پر گیم جو تھا وہ سوئنگ کر رہا تھا تو یہ بھی ایک فیکٹر جو کہ انگلینڈ کی جو ٹیم منیمنٹ انہوں نے مد نظر رکھا اچھا جی شاہد انور صاحب ہم آتے ہیں کہ ہمارے اگر بات کرتے ہیں کھلاڑیوں کے جو ان کا کھیلنے کا انداز ہے محمد حفیظ اور شان مسود اور محمد حفیظ کی میرا خیال بات کرنے سے پہلے ایک وقفہ لیتے نہیں وقفہ کے بعد آئیں کہ دونوں کھلاڑیوں کی تقنیق کے حوالے سے جب انگلز کا آغاز کرتے ہیں اچھا جی شاہد انور صاحب جب ہمارے اوپنرز انگلز آغاز کرنے کے لئے محمد حفیظ کی بات کرتے ہیں حفیظ کو آپ ایس اوپنر کس طرح سے دیکھتے ہیں جب اس نے کھیلنا ہے دنیا کی بہترین پیس اٹیک کے خلاف اور اس کے ہوم گراؤنڈ پہ پچ کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں کس طرح سے بال سیم کر رہا ہے کس طرح سے باؤنس لے رہا ہے محمد حفیظ کوئننگز کے آغاز میں مسائل کیا پیش آتی ہیں اور آپ کے خیال میں وہ کتہ کتنی اہلیت رکھتے ہیں اس پچ کے اوپر رنس کرنے کی اور اس بالنگ اٹیک کے خلاف رنس کرنے کی دیکھیں اس میں دو چیزیں میں ضرور کہوں گا ایک تو اگر اس میں کوئی ٹیکنیکلی فالٹ ہے جو کہ ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے وہ ایز کوچیز نے اس کو اسی نمبر پہ کھلا رہا ہے ون ڈی ٹوانٹی ٹوانٹی ہر جگہ کوشش بھی کی ہوگی لیکن کچھ لوگ برک مائنڈ ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی کسی کی بات مانتے نہیں وہ اپنی طرز پہ کھیلتے ہیں کیونکہ اس نے اس پہ پر فارمس کی ہوئی ہے وہ جہاں باؤنس ہوگا پچھ میں جہاں باؤنس ہوگا سوئنگ پہ تو ہر بندہ ہی اتنا سان ہی ہوتا کھلنا جہاں باؤنس ہوگا وہ سرگل کرتا ہے کیونکہ بڑے سخت ہاتھ کے اچھے چھوڑے گا اس کے بعد وہ اسی طرح ہارڈ ہینڈ سے جانا شروع کرتا جو سلپ میں اکثر ہو جاتا ہے اس نے ابھی پر فارمس نہیں کی ہوئی یہ جو اننگ ہوگی میرے صاحب سے آسان نہیں ہوگا لیکن یہ پچھ اگر وہ آپ کہہ دیں شان مسعود کے لئے اس کے لئے کوئی مشکل پچھ نہیں یہ یہ ذہن میں رکھی ہے کہ جیسے حضر بھائی نے کہا کنڈیشن کلاوڈی ہو جاتی ہیں ہیوی ویدر ہو جاتا ہے تو سوئنگ ہونا شروع ہو جاتا اور وہ کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتا ہے جیسے موسم چینج ہوتا ہے ہیوی ویدر ہوتا ہے اور گوروں کو ان کنڈیشن کو ایکسپوز کرنا جو حفیظ کی تقنیق ہے وہ کسی سے ڈھکی چوپی نہیں ہے 12-13 سال ہو گئے کھیلتے ہو اب اس نے صرف وقت نکال رنز کرنے رنز کرنے ہے وہ جس طرح کرتا رہا سا میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا اسی کو اپنی کریز مینیج کر کھلیں تھوڑا سا دلیری دکھانی پڑے گی اس میں مطلب آپ کو کچھ مختلف کرنا پڑے گا جو سیٹ ہو جائے دیکھیں اگر آپ پہلے پانچ چھے اووروں میں کوئی بھی پلئیر اگر آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ تھوڑا بہت ایکسکیوز دے دیتے ہیں اگر ماضی میں کچھ کیا اگر ماضی میں کچھ نہیں کیا تو اس کو بھی اب نکال لے اس کو لیکن اگر ماضی میں کچھ کیا ہوا اس کو لیکن جو بندہ سیٹ ہو جاتا ہے کچھ ستائیس سٹائیس رنز کر جیتا ہے گیارہ بارہ آور آٹھ دس آور کریز میں کھڑا ہو جاتا ہے اس کو میں سمتا ہوں جو روڈز کی طرح پھر اینڈ تک لے جانا پڑے گا دونوں اپنرز کی ٹکنیک فالٹی ہیں دونوں سخت ہینڈ سے کھیلتے ہیں اب اسی ٹکنیک کے ساتھ انہوں نے منیج کرنا ہے منیج وہ چھوڑ کے کریں ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے ٹیلی فون نائن پر پارکسن ٹریکٹ بورڈ کے صاحب چیف سیلیکٹر صلاح الدین احمد صلو صلو بھائی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں پتا نہیں ہوتا کس وقت گین بوس کر جائے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی کمبیک کیا ہے سلو بھائی انگلینڈ نے پاکستان کے سامنے ایک بہت بڑا حدف ہے پانچ سو سے زائد رنز پاکستان کے لئے آن بورڈ ہیں اور ابھی تک رنز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہاں اصل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں ٹوس نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے اور تاؤس ایک ایسی چیز ہے جو قسمت پہ جاتی ہے باتی حکمت عملی ہوتی اور پرفارمنس ہوتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے تاؤس جیس کے ظاہر ہے صحیح فیصلہ کیا اور رنوں کے امبار لگا جیے خاص طور سے ان کے کپسان سوپ نے اور پنگریزوں کو کہ انہوں نے جو پیس میچ میں غلطیاں کی وہ غلطیاں یہ دورہ نہیں رہے ایسے شوٹ نہیں کھیل رہے کہ ہوا میں جائے جیسے جو روٹ میں کھیلے سے پہلے تو ان کو آپ یہ پیس جیسے آپ نے فرمایا کہ رنوں کے امبار رگا دی ہیں اب بہت بڑی بلمیداری ہماری میڈل آرڈ پیٹنگ پہ اور خاص طور سے اوپنر کو ایک اچھی دنیا فرام کرنی پڑے جس میں ایک پیرینس حفیظ ہے اور ساتھ شان مسعود ہے جن دونوں کو اپنا آف ستم پتا ہونا چاہیے کہ 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 آف ستم ستم کو تو خبر کر رہے ہیں لیکن آف ستم پہ ذرا ہلکے ماظرس کے ساتھ اور ایک بات اور کہوں گا سرساز کو اپنی کیپنگ ایک تو بہت مشکل سے کیش نکلتا ہے اگر وہ کیش بھی چھوڑ دیا جائے تو پھر تو اسی تیم کو استفادہ ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا سپور ہے اسے بتائیے گا کہ جب ایک ٹیم ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد واپس آتی ہے اور جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ انگلینڈ کے بلے بازوں نے غلطیاں نہیں کی ہیں غلطیاں پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میچ میں کی تھی غلط شوٹ انہوں نے بھی کھیلے تھے لیکن اگر انگلینڈ کو دیکھتے ہیں تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس بیٹنگ میں جو غلط شوٹ سے نہیں کھیلے ہیں تو پاکستان کھلاریوں کے پاس دو سبق آگئے ایک پہلے ٹیسٹ میچ میں جو خود غلطیاں کر کے اپنے وکٹ تھوک کی ہیں اور دوسرے ٹیسٹ میچ میں پہلی ایننگ میں جو اب تک کی چل رہی ہے انہوں نے انگلیش بلے بازوں کو بھی دیکھا کہ انہوں نے بیٹنگ کس طرح سے کی ہے اپنے شورٹ کس طرح سے روکے ہیں کریز اوکپائی کس طرح سے کی اور دیکھا دیکھا اپنے آپ کو اور سیسرا ہوتا ہے ڈیڈیکیشن تو ان سب چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس وقت ہماری بیٹنگ لائن اپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور تمام میں صلاحیت ہے کہ ان کے ٹیم ضرور مضبوط ہو گئی ہے انڈرسن کے آنے سے مضبوط ضرور ہے لیکن جیسے کہ آپ نے ارث کر رہا تھا کہ اچھی بنیاد فرام کر دیں اگر اوپنر اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں ازر علی ہیں یونس خان ہیں مضبا اول حق ہیں اس کے بعد سپیٹ بھی اچھا کھیل رہے ہیں اس کے بعد ستراز بیٹنگ ماشاءاللہ ستراز تو ساتھ تک آپ کی بیٹنگ جاتی ہے تو یہ ایک ایسی فیش ہے جس پہ آپ رنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ذمہ داری سے بیٹنگ کریں اور کوئی غلط شوٹ نہ کھیلیں اپنے شوٹ سیڈیکشن آپ صحیح کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ آپ سلام احمد سلو صاحب آپ جیمز انڈرسن سٹوٹ پروٹ کے پیس اٹیک کے خلاف ابھی شان کو بولنگ بھی کرائی ہے پاکستان جیمز انڈرسن کی جو آپ نے بات کی ہے تو اس کی جو سب 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 ایک قوالیٹی ہے وہ اگر سے گین موو کرتا ہے وہ آپ کو بالکل لنگ پولنگ کرے گا آگے سے موو کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس شان مسود ایک لیفٹ ہنڈی بات سمین ہے پری ڈومیننٹلی جو بال اس کو باہر کی طرف نکلتا ہے تو اس کا تھوڑا سا جو فٹ وک ہے وہ تھوڑا سا ڈائسی ہے ایک تو وہ اپنی آفٹم کور نہیں کرتا اس کی وجہ سے اس کی باڈی جو ہے نا وہ بال سے دور رہتی ہے اور خاص طور پر جو بال اس کی باڈی میں آتا ہے اس کو بہت اچھا کیلتا ہے اس کا ایریا جو میڈو کٹ اور سکویڑ لیک کے درمیان میں ہے وہ فیوریٹ شورٹ ہیں اب انگلینڈ کے بیٹس بولرز نے ہون ورک کیا ہوگا اس کی ٹکنیک پر کہ یہ کون سے زون پر اس پر بال کر جو اس کے لیے نا پرابلم کریٹ کرے اب یہی امتحان کی گھڑی ہے جس میں شان مسود کو اور محمد حفیظ کو یہ چیز باور کروانی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہمارے لیے سٹریٹیجی بنائی ہے تو ہم نے کاؤنٹر سٹریٹیجی بنائی ہوئی ہے وہ دیفنسیف دیکھیں آپ کی جب ٹیکنیک ورنربل ہو جائے اور آپ کی ٹیکنیک اگر ورنربل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بولر آپ پر حاوی ہو جاتا ہے انگلینڈ کو یہ پتہ ہے کہ وہ ایک ٹیسٹ میچ ہارے ہوئے ہیں اس وقت ان کے پاس ایک ایڈیل اپرچونٹی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ سیریز میں کم بیک کر سکتے ہیں اور اب سارا انحصار پاکستان کی بیٹنگ کے اوپر اور ڈیویڈ لائیڈ مائیکل ایتھرٹن اور ناصر حسین بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں آپ اس میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہم بھی گفتگو شیخ اوپرا کی طرف موڑتے ہیں ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے رانا نوید سلام علیکم جی بلکل اللہ کے قرام رانا صاحب آپ خیریہ سے کس طرح دیکھ رہے ہیں کم بیک انگلینڈ اور اب آپ کے ذہن میں ایک ٹیسٹ کریکٹر کی حیثی سے کیا چیزیں آ رہی ہیں اس ٹیسٹ میچ کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ نے بڑا اچھا باؤنس بیک کیا ہے بڑا اچھا کم بیک کیا ہے پر 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 رنز ہو گئے ہیں آئیزنگ کے اب پاکستانی بیٹنگ کا ٹیسٹ ہے اتنی اچھی وکیٹ اتنی بری وکیٹ بھی نہیں ہے کس پر رنز کرنے چاہیے جیسے ہمارے اپنر تھے پچھلے میچ میں ہمیں اچھا سارٹ نہیں دیا اگر اس میچ میں بھی اگر ہمیں اچھا سارٹ ملتا ہے اور اور ہمارے میٹل آرڈر پھر پرفارم کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یہ بیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہمیں دو باریاں لینی پڑیں گی دو باریاں اچھا آپ کو لگتا ہے جتنے رنز آن بورڈ چلے گئے اگر ہم پرفارم پہلی ننگز جب جیمز انڈرسن اور سٹور برارڈ آئیں گے کیا چیز آپ کو زیادہ خطرہ جس سے محسوس ہو رہا ہے یا پھر ان کی خاصیت ہے جو انگلیش بولرز کی کہ وہ بڑا اچھا نیا بال کرتے ہیں اس کو فوکس کیا ہوا ہے دیکھیں جی پہلے ٹیس پیچ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اچھی ہے اور بالنگ کے حساب سے انڈرسن کو انہوں نے ڈالا ہے اور انڈرسن ڈاؤٹ کے آئیس بگر ٹیکر اس ٹائم انگلینڈ کے بالر ہیں اور اس کی ہوم گراؤنڈ ہے وہ لنکا شہر سے کھیلتا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے باقی بلکل براڈ بھی نیا بول بہت اچھا کرتا ہے تو یہ ہمیں بڑا مطاعت ہو کہ کھیلنا پڑے گا نیا بول سروائیب کرنا پڑے گا اور لمبی انگ کھیلنی پڑے گی وکیٹ پر سٹیک کرنا پڑے گا اگر ہم نے یہ ٹیسٹ پہ سو کر سکتا ہے تو یہ اپورچنیٹی ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ دن ایسا ہوتا کہ ہوم ٹیم ہوتی وہ بہت اچھا کھیلتی ہو وہ کھیل لے اس میچ میں تو اس کو ہم نے کیسے کابو کرنا ہے کہ ہمیں بیٹنگ بہت اچھی کرنی پڑے ٹھیک ہے بہت اچھی بیٹنگ کرنے پڑے گی بڑی منظم بیٹنگ کرنا پڑے گی بہت بہت شکریہ آپ رانہ نمید الاسل صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور خیالات کا اظہار کیا یہ فکٹ ایسی ہے یہ لوٹ سے مختلف ہے اور اس پر رنس ہیں رنس کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھیں ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر جو پاکسن ٹیم کی بیٹنگ لائن ہے اس پر ہم اپنے بلے بازوں کی آئی اچھا جی شاید انور صاحب جب ہمارے اوپنرز ایننگ سے آغاز کرنے کے لئے محمد حفیظ کی بات کرتے ہیں حفیظ کو آپ ایس اپنرز کس طرح سے دیکھتے ہیں جب اس نے کھیلنا ہے دنیا کی بہترین پیس اٹیک کے خلاف اور اس کے ہوم گراؤنڈ پہ پچ کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں کس طرح سے بال سیم کر رہا ہے کس طرح سے باؤنس لے رہا ہے محمد اس میں دو چیزیں میں ضرور کہوں گا ایک تو اگر اس میں کوئی ٹیکنیکلی فالٹ ہے جو کہ ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے وہ ایز اوپنر پاکستان ٹیم میں آج اس کو بارہ سال سے زیادہ ہو چکے ہوں گے بارہ سال ہو گئے ہیں سب سلیکٹرز نے سب کوچیز نے اس کو اسی نمبر پہ کھلا رہا ہے ون ڈے ٹونٹی ٹونٹی ہر جگہ کوشش بھی کی ہوگی لیکن کچھ لوگ برک مائنڈ ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی کسی کی بات مانتے نہیں وہ اپنی طرز پہ کھیلتے ہیں کیونکہ اس نے پہ پر فارمس کی ہوئی ہے وہ جہاں باؤنس ہوگا پچھ میں جہاں باؤنس ہوگا سوئنگ پہ تو ہر بندہ ہی اتنا سانی ہوتا کھلنا جہاں ذرا سا باؤنس ہوگا وہ سٹرگل کرتا ہے حفیظ کیونکہ بڑے سخت ہاتھ کے ساتھ کھیلتا ہے لیکن اگر اس سے گفتگو کی جائے تو وہ کہتا ہے اسی سے میں سکور بھی کرتا ہوں میں اس پہ چانس لیتا ہوں اگر آپ نے بارہ سال دے دی ہیں اب یہاں ٹکنیک کی بات ٹکنیک کی تو آئے گی پوری انٹرنیشنل کرکڑ میں وہ اس کو آف ٹھم کے باہر تھوڑا سا رکھ کے بال کرو وہ دو چار بہت اچھے چھوڑے گا اس کے بعد وہ اسی طرح ہارڈ ہینڈ سے جانا شروع کرتا جو سلپ میں اکثر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو اس نے ابھی پرفارمس نہیں کی ہوئی یہ جو اننگ ہوگی میرے سا آسان نہیں ہوگا لیکن یہ پچ اگر وہ آپ کہہ دیں شان مسود کے لیے یا اس کے لیے کوئی مشکل پچ نہیں یہ یہ ذہن میں رکھی ہے کہ جیسے حضر بھائی نے کہا کنڈیشن کلاوڈی ہو جاتی ہے ہیوی ویدر ہو جاتا تو سوئنگ ہونا شروع ہو جاتا اور وہ کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتا ہے جیسے موسم چینج ہوتا ہیوی رنز کرنے وہ جس طرح کرتا رہے سو میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا دلیری پاکستانی ٹیم کو کرنی چاہیے اگر ایڈاپٹی بیلٹی ہو جیسے انہوں نے گورو نے کی اپنی گیم ساری کٹیں روکی وہ ایک پلان بنا پلان تھوڑا سا دو دو کنچ اگر کریز کے باہر پلیئر آکے کھڑے ہو جائیں اور اسی کو اپنی کریز مینیج کر کے کھلے تھوڑا سا دلیری دکھانی پڑے گی اس میں مطلب آپ کو کچھ مختلف کرنا پڑے گا کچھ مختلف کرنا پڑے گا اچھا جو سیٹ ہو جائے دیکھیں اگر آپ پہلے پانچ چھے اوورو میں کوئی بھی پلیئر اگر آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ تھوڑا بہت ایکس کیوز دے دیتے ہیں اگر ماضی میں کچھ کیا اگر ماضی میں کچھ نہیں کیا تو اس کو بھی اب نکال لو لیکن اگر ماضی میں کچھ کیا ہوا اس کو لیکن جو بندہ سیٹ ہو جاتا ہے کچھ ستائیس اٹھائیس رنز کر دیتا گیارہ بارہ آور آٹھ دس آور کریز میں کھڑا ہو جاتا اس کو میں سمتا ہوں جو روڈز کی طرح پھر انڈ تک لے جانا پڑے گا دونوں اوپنرز کی ٹکنیک فالٹی ہیں دونوں سخت ہینڈ سے کھلتے ہیں اب اسی ٹکنیک کے ساتھ انہوں نے منیج کرنا ہے منیج وہ چھوڑ کے کریں یہ اب ان کی مداری ہمیں جوائن کیا ہے جی کراچی سے ٹیلی فون لائن پر پارکسن کرکٹ بورڈ کے صاحب ایک چیف سلیکٹر سلاح سلام علیکم سلام بھائی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ابھی تک گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں پتا نہیں ہوتا کس طرح دیکھ رہے ہیں جی کم بیک کیا سلو بھائی انگلین نے پاکستان کے سامنے ایک بہت بڑا حدف ہے پانچ سو سے زائد رنز پاکستان کے لئے آن بورڈ ہیں اور ابھی تک رنز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے حافظ عبران صاحب اصل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں ایک تاؤس نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے اور تاؤس ایک ایسی چیز ہے کرکت میں جو قسمت پہ جاتی ہے بات ہی حکمت عملی ہوتی اور پرفارمنس ہوتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے تاؤس بیٹ کے روز کریسے سے بیٹنگ کی ہے وہ انہوں نے ایک چیز ان کو ضرور کریس دیں انگریزوں کو انہوں نے جو جو جسے پیس میچ میں غلطیاں کی تھی وہ غلطیاں یہ دورہ نہیں رہے اگنس بریک ایسے شوٹ نہیں کھیل رہے کہ ہوا میں جائے جیسے جو روز نے کھیلے پرہم کرنی پڑے جس میں ایک پیرینس حفیظ ہے اور ساتھ مصورد ہے ان دونوں کو اپنا آف اسٹم پتا ہونا چاہیے کہ 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 پر ہے لیکن آف اسٹم پر ہلکے ماظرس کے ساتھ اور ایک بات اور کہوں گا سرپراز کو اپنی کیپنگ ایک تو بہت مشکل سے کیج نکلتا ہے اگر وہ کیج بھی چھوڑ دیا جائے تو پھر تو اسٹیم کو استفادہ ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا سپور ہے اسے پاکستان بھی کر سکتی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھ غلطیاں پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میچ میں کی تھی بلے بازوں نے غلط شوٹ انہوں نے بھی کھیلے تھے لیکن اگر انگلینڈ کو دیکھتے ہیں تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس بیٹنگ میں جو غلط شوٹ سے وہ نہیں کھیلے ہیں ہوا میں کم کھیلے ہیں تو پاکستانی کھلاریوں کے پاس دو سبق آگئے ایک پہلی ٹیسٹ میچ میں جو انہوں نے خود غلطیاں کر کے اپنے شوٹ اپنے وکٹ تھرو کی ہیں اور دوسرے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے پہلی انگلی بلے بازوں کو بھی دیکھا کہ انہوں نے بیٹنگ کس طرح سے کی ہے اپنے شوٹ کس طرح سے روکے ہیں کریز اوکپائی کس طرح سے کی اور وقت کس طرح سے گزار آیا میں آپ سے متفقیق ہوں یہ حیالات سے دیکھیں جب پچاس اور سو بھی کر لی ہیں انہوں نے تو باہر کی گین کو انہوں نے چھوہ نہیں اس وقت بھی انڈیکس کرتے رہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہماری بیٹنگ لائن اپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تمام میں صلاحیت ہے کہ ان کے ٹیم ضرور مضبوط ہو گئی ہے انڈرسن کے آنے سے مگر وہ ہوا میں جب گین نوپ کریں گے جب سا آجاتا ہے جب انگرن میں سا آتا ہے تو گین ایر میں موک کرنا ہو جاتی ہے جب دھوک نکل آتی ہے تو وہ موومنٹ کم ہو جاتا ہے بہرحال ان کی ٹیم مضبوط ضرور ہے لیکن جیسے کہ ارث کر رہا تھا کہ اچھی بنیاد فرام کر دیں اگر اوپنر اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں ازر علی ہیں یونس خان ہیں مزبا اول حق ہیں اس کے بات ستراز بیٹنگ ماشاءاللہ ستراز تک آپ کی بیٹنگ جاتی ہے تو یہ ایک ایسی فیس ہے جس پہ آپ رنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ذمہ داری سے بیٹنگ کریں اور کوئی غلط شاٹ نہ کھیلیں اپنے شاٹ سیلیکشن آپ صحیح کرنا پڑے بہت بہت شکریہ آپ آپ نے خیالات کا اظہار کی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں ہم اپنی ڈسکیشن کے اوپر آتے ہیں محمد حفیز کی بات کی ہے شاہ دنور صاحب نے آپ شان مسود کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جیمز انڈرسن سٹوٹ پروٹ کے پیس اٹیک کے خلاف ابھی شان کو بولنگ بھی کرائی ہے پاکستان جیمز انڈرسن کی جو آپ نے بات کی ہے تو اس کی جو سب سب ایک قوالیٹی ہے وہ آگے سے گین موو کرتا ہے وہ آپ کو بلکل لیند پالنگ کرے گا آگے سے موو کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس شان مسود ایک لیفت ہنڈی باتسمن ہے پری ڈومننٹلی جو بال اس کو باہر کی طرف نکلتا ہے تو اس کا تھوڑا سا جو فوٹ وک ہے وہ تھوڑا سا ڈائسی ہے ایک تو وہ اپنی آسٹم کور نہیں کرتا اس کی وجہ سے اس کی باڈی جو ہے وہ بال سے دور رہتی ہے خاص طور پر آسٹم کور کے درمیان میں ہے وہ فیوریٹ شورٹ ہیں اب انگلینڈ کے باتس بولرز نے ہون بک کیا ہوگا اس کی ٹکنیک پر کہ یہ کون سے زون پر اس پر بال کر جو اس کے لیے پرابلم کریٹ کرے اب یہی امتحان کی گھڑی ہے جس میں شان مسود کو اور محمد حفیس کو یہ چیز باور کروانی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہمارے لیے سٹریٹیجی بنائی ہے تو ہم نے کانٹر سٹریٹیجی بنائی ہوئی ہے وہ دیفنسیف دیکھیں آپ کی جب ٹیکنیک ولنربل ہو جائے اور آپ کی دیفنسیف ٹیکنیک اگر ولنربل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بولر سیریز میں کم بیک کر سکتے ہیں اور اب سارا انحصار پاکستان کی بیٹنگ کے اوپر اور ڈیویڈ لائیڈ مائیکل ایتھرٹن اور ناصر حسین بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں آپ اس میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہم بھی گفتگو کر شیخ اپرا کی طرف موڑتے ہیں ہمیں کے ذہن میں ایک ٹیسٹ کریکٹر کی حیثی سے کیا چیز آ رہی ہیں اس ٹیسٹ میچ کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ اگر ہمیں اچھا سٹارٹ ملتا ہے اور ہمارے میٹل آرڈر پھر انشاءاللہ پرفارم کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یہ بیٹس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہمیں دو باریاں لینی پڑیں گی دو باریاں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جتنے رنز آن مشکلات تو ہوں گی نئے بال کے ساتھ جب جیمز انڈرسن اور سٹورٹ براؤڈ آئیں گے کیا چیز آپ کو زیادہ خطرہ جس سے محسوس ہو رہا ہے کوئی انیون باؤنس آپ کے خیال میں ہے یا پھر ان کی خاصیت ہے جو انگلیش بالرز کی کہ وہ بڑا اچھا نئے بال کرتے ہیں اس کو اس کو فوکس کیا ہوا ہے دیکھیں جی پہلے ٹیس کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اچھی ہے اور بالنگ کے حساب سے انڈرسن کو انہوں نے ڈالا ہے انڈرسن ڈائوٹ کے ہائیس بگر ٹیکر اس ٹائم انگلینڈ کے بالر ہیں اور اس کی ہوم گراؤنڈ ہے وہ لنکا شہر سے کھیلتا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے اگر باقی بلکل براڈ بھی نیا بول بہت اچھا کرتا ہے تو یہ ہمیں بڑا مطاعت ہو کہ کھیلنا پڑے گا نیا بول سروائیو کرنا پڑے گا اور لنب بیننگ کھلنی پڑے گی وکٹ پہ سٹی کرنا پڑے گا اگر ہم نے یہ ٹیسٹ دراؤ کرنا ہے اگر دیکھے پاگ ہم نے ایک میچ جیتا ہو ہے اور چاہیے کہ یہ میچ کو دراؤ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ بیٹنگ بہت اچھی کرنے پڑے بہت اچھی بیٹنگ کرنے پڑے گی بڑی منظم بیٹنگ کرنا پڑے گی بہت بہت شکریہ آپ رانہ نمید حسن صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور خیالات کا اظہار کی یہ فکٹ ایسی ہے یہ لارڈ سے مختلف ہے اور اس پر رنس ہیں رنس کر سکتے ہیں اس سے پہلے گفتگو کو آگے بڑھیں ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر پاکستان ٹیم کی بیٹنگ لائن ہے اس پر ہم اپنے بلے بازوں کی نمبر دو پر عزر بھی پاکستان کی ٹیم ان پر کرتی ہے ان کو آپ کی طرح سے دیکھتے ہیں ایک ون ڈاؤن بیٹس من کی حیثیت سے آزر علی کی ٹیس 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 یہ اب دیکھنا ہے کہ اس ہنوک کے مطابق پلین ان کے خلاف ہے ہاں آپ دیکھیں کہ الپو ڈیس جو ہوا ہے ازر علی کے وہ پراببیلی تھوڑا سا ان کا جو باڈی ہے وہ آفٹم پر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور انگلینڈ میں اور خاص طور پر اس پچھ پر ہو سکتا ہے کہ بال کچھ نیچہ بھی رہے اور اندر آنے والا بال جو ہے نا میں بھی ازر علی کے لئے کوئی پرابلم نہ سکتا ہے اور ان کی کوشش وہی ہوگی کیونکہ پراببی ازر علی جب آفٹم سے باہر جاتا ہے تو اس کی ٹانگ بھی آفٹم سے باہر چلی جاتی ہے جس پہ آپ کا امپیٹ جو ہوتا ہے آفٹم آفٹم مگر انگلینڈ کے بولرز نے ضرور یہ ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ جس طرح انہوں نے دو دفعہ آؤٹ کیا ازر علی کو تو وائی نوٹ دیں یونو کرییٹ دی سیم سورٹ آف سیناریو فر ہم ان سیننگ اب ازر علی نے کیا کاؤنٹر سٹریٹیجی کی پاکستان کے جو تینگ ٹینک ہے پاکستان کا جو کوچ ہیں انہوں نے ازر علی کو کہاں پر 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 آئی دو ایننگز میں جب آؤٹ ہوا ہے تو وہ فوٹیجز دیکھی ہوں گی تو از 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 کرکٹر اور از از پروفیسٹل سپورٹ سٹاف انہوں نے بھی تو ایک سٹریٹیجی بنائی ہوگی نا کہ بھئی اگر تمہیں اس لائن پر وہ ٹیک کریں تو تم نے کس اس کو کاؤنٹر سٹریٹیجی بنانی ہے اور تم نے یہاں پر نہیں ہو جانا آفسترم کے اوپر اور کروس جا کے میڈوکٹ پر نہیں کھیل جو ایڈوائزیبل چیز ہے بجائے میڈوکٹ کے کھیلنے کے جب آپ میڈوکٹ کھیلتے ہیں تو آپ بیٹ کا پاتھ جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے جب آپ کروس کھیلتے ہیں تو آپ آؤٹ ہونے کا چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اگر اسی بال کو سیدھا میڈاؤن یا میڈاؤ پر کھیلیں گے تو آپ کا پورا جو بلے کا پاتھ ہے وہ استعمال ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے تو ایک آپ کو خدشہ ازر علی کے حوالے سے ہے انگلیش ٹیم کے سپورٹ سٹارپ نے ان کے اوپر کام کیا ہوا ہے اور جس ان کا جو ویگ زون ایک آدمی نے اتنا پر فارم کی اور ان کے سٹیٹ بولتے ہیں یونس خان سب سے زیادہ رنس کرنے والے پاکستان کے ٹیسٹ ٹرکٹ میں بلے باز ہیں پہلے ٹیسٹ میچ میں اتنی بڑی انگز نہیں کھیل سکے جس جس کی ان سے توقع کی جاری ہے لیکن آج ایک مرتبہ سکل کٹیس تو ہوتا ہی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں آج ان کے اوپر باری ذمہ داری ہے ان کے بارے میں بھی ایک بات یہ کی دو دن یہ بھی ایک مینٹلی پلیئر پہ ایک ڈبل پریشر ظاہر ہے فیلڈنگ میں اس کو اس سے دو تین کیچ چھوٹ گئے پچھلے میلزمی میں اس سے کیچ چلے گئے اور پلیئر کے اندر ایک تھوڑی سی بیک فوٹ پہ چلا جاتا خود کے میں یہ دو بڑا ایسے پریشر کو کو کرنا بھی بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے دیکھیں اتنا ملی وہ جو فیلڈنگ کے خرابیاں ہیں وہ اس کو پوزیٹیو بھی لے سکتا ہے اور اس کو باؤنس بیک کر سکتا ہے اپنی بیٹنگ پرفارمسز ایسا ہی ہے یہ ماضی میں بھی ایسا ہی رائے جب اس پہ مشکل آیا کوئی اس کو نکلنے کا ٹائم آیا تو اکثر اس نے سینچری سکور کر دی تو کم بیک کر گیا یہ دیکھیں اس پہ پہلا تین لڑکے ایسے ہیں یونس خان اور دونوں آپ کے اپنرز انہوں نے پہلے ٹیسٹ میں کوئی خاص ایسی پرفارمس نہیں کی کسی نے تیس کیا تو آدھے رستے میں چھوڑ کے آگیا اور کئی شروع سے ہی آؤٹ ہو گیا لیکن ان کو بھی اتنا ہی پریز کیا گیا وہ ان کا بیڈ ٹیسٹ گیا تھا انڈویجوی ان کو اگلے ٹیسٹ میں اس لیے دے دیا چانس کہ نا توڑیں اور انہوں نے فیلڈنگ بعد میں اچھی کر لی اب ان کو اس کے بعد چانس دیتے وقت شروع ہو جائیں میرے ساپس سپورٹنگ سٹاف پہ بھی تو ان پہ یہ اگر پریشر ہے تو یہ پریشر خود بھی انہوں نے ڈیویلپ کیا ہے ٹاپ کے پلیئرز ہیں ان کو اب یہاں سے نکلنا کیسے اصل مسئلہ یہ ہے میرے خیال سے یونس کے لیے اور ان دونوں کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ جو تھوڑا سا ڈیزاسٹر ٹائپ کچھ ہوورڈو دیکھیں انہوں نے لڈز میں ایک پلین کیا تھا جو مجھے از ایک کوچ نظر آرہا تھا کہ جہاں آف سپنر آیا اس پہ ہم اٹیک کریں گے انہوں نے کیا تھا تاکہ وہ اپنے مین بولر دوبارہ لائیں آ کے وہ ٹائڈ ہوں اب اس پلیننگ سے نہیں آپ جا سکتے کہ جہاں یہ آپ نے کہا نا کہ وہ تھک جائیں اپنے مین بولر دوبارہ لائیں تو یہ مشتاق نے جانے سے پہلے یہ بات کی ہم نے ایک انٹرویو ان کا کیا ہم نے ان کے بولروں کو تھکانا یہ پلین رکھ کے جانا ہے ان کے بولر تھکانا کیسی ہے ان کے مین بولر کو تھکائیں گے تو وہ جائیں گے اپنے دوسری چوئیس کے پاس اور ہمارے پاس رنس کرنے کے وہاں سے مواقع نکلیں جب موین کو لائے ہوں گے بیچ میں مجھے نظر آئے کہ آئے ہی تو کسی سویب مار نہیں الٹی مار نہیں اس پہ ایک دوسری نکلیں سکسی پاک اس پاک ہوتا ہے جب آپ یہ پلین کرتے اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے کہ بظاہر یہ لگے گا کہ بڑی سرپ کرتے ہوئی بال جو تھی مزبہ تھوڑ کہ اس گئی سکس مگر وہ آؤٹ ہوگئے مگر آپ نے بات کی وہ پلین کے مطابق اس ٹکی آز نہیں کہ میں نے وہ جو رنز نہیں نکل رہے تھے اس میں ایکسلیریٹ کرنا ہے اب یہاں جو ہے جو چھے سو کا رنز شو کرنا پڑے گا دریل لڑکے ہیں دیکھیں ایسی سچویشن میں بار بار کہتا ہوں کم آتی ہیں اور بڑا پلئیر وہ ہی بن جاتا ہے پھر یہاں سے ٹیم کو نکال دیتا ہے ہم مطلب ایک اور بات آگئی ہم نے لار س جیس سب کی بڑی حوصلہ فضائی بڑی پذیر آئی کی گئی پاکستان ٹیم کے پاس پھر وہی موقع ہے کہ دوبارہ سے حوصلہ فضائی بھی لیں اور پذیر آئی بھی لیں وہ کس طرح سے لے سکتے ہیں وہ اس سچویشن سے اگر ٹیم کو نکالتے ہیں پانچ سو کے درائیونگ سیٹ پہ لگ نہیں رہا کے درائیونگ تو تب میں یہ کہتا ہوں کہ پانچ دن وہ بیس آخری گھنٹے میں پندرہ آور ہونے ہوتے ہیں اس تک میچ جائے وہ لگے کہ ہم لڑ رہے ہیں ہم نے پوری کوشش کیا اور پھر اگر انگلینڈ جیتے پھر ہوتے 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 ایک تیسٹ مائی جو تھا باری تیسٹ ہوا اور ایک لارڈز میں تیسٹ ہوتے پانچ پانچ ہوتے ہوتے اور وہ مائی دراؤ ہو گیا اب دیکھیں کہ پاکستان ٹیم کا مائنشت بڑا کلیر ہے انہوں نے runs کر لی ہے نا runs on board اب دو جب اور ایک میسیج دیں اپوزیشن کو کہ we are not over out by your balling we are not over out by the runs you have put it on the board we mean business اور ایک بڈی لینگویج بڈی سٹرونگلی پاکستان کے بیٹنگ سائیڈ جو ہے وہ یہ شو کرے کہ ہاں اچھے ballوں کو ہم رسپیکٹ ہوتا ہے ہماری بیٹنگ ہی ہم نے پہلی انگ میں بھی وہاں تھری تھرٹی نائن کیے تھے جو اسد شفیق نے وہاں ایٹی تھری پہ اٹھ ہوا تھا وہ بھی میں از کوش سمر رہا تھا کہ مائل سٹون نہیں حاصل کر سکا وہاں اس کو سنچری کرنی چاہیئے تھی اکثر اندر باہر رہتا ہے ٹاپ کا پلی رہ ٹیکنکل سب کچھ اچھ مگر ریزلٹ جو ہوتا ہے یہ قریب آکھے رہے جانا حفیظ چالیس پہ اٹھ ہو گیا وہ اس کو ہر قیمت پہ پچاس کرنا چاہیئے تھی یہ موقع تھوڑی بار بار نہیں آتے ٹیسٹ کرکڑ میں جب آپ اتنے قریب اور سنگل کی یہ ون ڈے نہیں ہے لیکن انہوں نے بہت بڑی نکتے کی جب آپ سنگل اب جو میچ شروع ہوگا آپ افزر کیجئے گئے پندرہ آور کے گیم میں اگر یہ رکھ کے اور کوئک سنگل لینا اس کا مطلب آپ باڈی لینگ تگری ہے آپ ایک بڑے اچھے پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ واپس آئے اور سٹرائک روٹیٹ کر رہے ہیں جب سٹرائک روٹیٹ ہوتی ہے تو بولر سب سے زیادہ پینک ہوتا ہے چوکے سے نہیں ہوتا اس نے کو پلان کی ہوتا کہ پانچ بول یہ کروں گا سو ہمیں سٹرائک روٹیٹ کرنی پڑے سٹرائک کا وقت ختم ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں جی کہ اولڈ ٹریفر ٹیسٹ کس یہ کیا روخ اختیار کرتا ہے پاکستان کی ٹیم اتنا مضبوط طریقے سے اور بہتر طریقے سے جواب دینے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کھلاریوں کے پاس موقع ضرور ہے کہ وہ لوڈز کی طرح سے ایک مرتبہ پھر اپنے لئے حوصلہ افضائی کا اور پذیر آئی کا اور اپنی تعریف دنیا بھر میں کروانے کا ایک موقع ان کے پاس اگر وہ بڑے اچھی انداز میں کمبیک کرتے ہوئے اتنی ہی رنز آن بورڈ کر جاتے ہیں یا پھر اس ٹیس میچ کو دوبارہ کمبیک کرتے ہو اپنی پوزیشن مستحقم بناتی ہیں تو پاکستان کے لئے پھر یہ ٹیس سیریز بڑی شاندار ثابت ہو سکتی ہے پروگرام کا ختم ہو چاہتا ہے حافظ محمد عمران گیم بیٹ کے پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتا ہے اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھیں گا لنہ نکے بعد